موسیقی 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 سب کچھ بھول گئے لگتا ہے دیکھو یار کوئی کتنا بھی ویجی ہو جائے نہانا سونا کھانا پینا یہ سب کچھ نہیں بھولتا ہے بھولتا ہے تو اپنوں کو ہی اور وہ بدنسیب میں ہی ہوں تو آج کے دن تانے مارنے کے لیے تنہیں مجھے چنا ہے تانے نہیں بھڑاس کہو بھڑاس بھڑاس نکال رہا ہوں اپنی اچھا چلے یار مارتی یہ بتا چن بٹیا کیسی ہے اچھی ہے زیادہ پریشان تو نہیں کرتی نہیں اچھا یہ بتا تب ہی کہاں ہے بٹیا تو رہی ہے تو اس وقت گھر پر ہی ہے ہاں آفیس جانے کی تیاری کر رہا ہوں لیکن رادش آم تو بتا رہا تھا کہ تو ایک مہنے کے لیے باہر جا رہا ہے ارے جا رہا تھا یار پرین وقت پہ پروگرام کینسل ہو گیا ارے پروگرام کینسل ہو گیا تو کم سے کم کنچن کے مواب کو یہ انفارمیشن دے دیتا وہ لوگ یہی سوچ کر خاموس بیٹھے ہیں کہ تم آؤٹ آف سٹی ہو آخر ہے تو ماں باپ ہی نا اتنی جلدی کیسے اپنے کلیجی کے ٹکڑے کو بھول جائیں گے اچھا ٹھیک ہے میں ان کو انفارمیشن دے دیتا ہوں ابھی تو تم نہیں جا رہے نا کہیں باہر دیکھو بینو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو یہ بار بار کی دکھلندہ جی کے قرارن ایک تو وہ بچی ہمارے پریبار کے ماحول میں ایڈجس نہیں ہو پا رہے اور اگر ایک بہتر پروریش اور تعلیم کے لیے ہم اسے اپنے پریبار کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سب کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رادہ شان کو سمجھا دو کہ ہمیں بار بار دستر نہ کریں جب کبھی جرورت پڑی تو ہم خود بچی کو لے کر کے اس کے گھر جائیں اب میں فون رکھتا ہوں لے ٹھو رہا ہوں نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جرور کہیں نہ کہیں کچھ گربل ہے رادہ شان نے بھی بتلایا تھا کہ جب اس نے بچی سے بات کرنا چاہا تو رمیش نے کہا کہ وہ سو رہی ہے اور ابھی بھی سو رہی ہے وہ رادہ شان نے جب آنے کو کہا تو اس نے ایک مہینے باہر جا رہا ہوں کہہ کر ٹال دیا اور پھر اس نے رادہ شان کو انفارم بھی نہیں کیا تو نہ ہی تو رمیش کا کوئی ایسا جوب ہے کہ اسے ایک مہینے کے لیے باہر جانا پڑے اور پرائیویٹ نوکری چھوڑ کر اس کا باہر جانا مجھے کچھ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو پھر کیا کارن ہو سکتا ہے اس کے ایسے بیہیویئر کا مجھے پتہ لگانا ہوگا ہاں مجھے پتہ لگانا ہی لگا مجھے پتہ لگا نا جانے کیا ہو گیا ہے ان دونوں کو پہلے جب بچھی نہیں تھی تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور جب بچھی آ گئی ہے تو دونوں ملکہ تو بچھی بھی زور مرہا تھے جب اس کو لے کے آئے تھے تب تو سب کو سچھیتا ہے اور اب تو روز اس کو مارتے بھلتے ہیں مجھے لگا رہے نہیں تو اسے کوش دو لے جائے ارے بھاگوان کیوں کیجی کے گھر کے معاملے میں اپنی پیانک اڑا رہی ہے ارے ان کی بچی ہے پیردی ہوگی کوئی گلتی تو اس بات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ہاں روز روز کا سور سرابا تو مجھے خود پسند نہیں ہے ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی بچے اور بزرگوں سے تو سبی کو پریام ہوتا ہے سہال بھوتی ہوتی ہے میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی اگر اپنے سمجھانے سے اس بچی پر ضرم کم ہو جائیں تو ہمیں دنبار شانتی نصیب ہو تو اس میں حرض کیا ہے وہ تو بچی کمار بیٹ کے اپنا غصہ نکال لیتے ہیں پر جینا تو اس بچی کا اپروسیوں کو تسوار ہوتا ہے نا ہاں یہ روز روز کا شور سرابا تو خود مجھے بھی پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تُم ان سے باق کرتی اس سمجھے کو سولد ہو اس باندا ہے بنیرد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک quiser ٹھیک ہے موسیقی موسیقی